عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں دالالالوم جامعہ حنفیہ غوثیہ رزویہ تلیم الاسلام بن باجوا میں یہاں پہ ہم اس لئے حضروں میں آئے ہیں کہ اشر کی حوالے سے ایک ویڈیو جو آئرکارڈ کروائی جائے تو آج ہم آئے ہیں کاری زبیر احمد سلطانی صاحب کے پاس جو گولڈ میڈلسٹ ہے کیوٹی وی سے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اشر کا لفظی مطلب کیا ہے اشر کا ذکر کیسے آئے ہیں اشر ادا کرنا چاہیے اس کے تمام جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آ جانیں گے تو آئے چلتے ہیں کاری زبیر احمد سلطانی صاحب کے پاس جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں کاری زبیر احمد سلطانی صاحب کے پاس جس طرح کے گندم کی کٹائی اب مکمل ہو چکی ہے تو ہم نے سوچا کہ اشر کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ اس کو بنوانا چاہیے تو اس کے لئے ہم نے انتخاب کیا اپنے علاقے کے جو کاری صاحب ہیں جو دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے تو آئے بلا تخیروں کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم کاری صاحب جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کاری صاحب کیسے مزاز ہیں جی علاقے شکر کاری صاحب ٹک ٹاک اچھا کاری صاحب ہم معذر ہمیں اس حوالے سے کہ اشر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کہ اشر کا لفظی مطلب کیا ہے اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں اپنا مال اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے تم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنو تو آپ نے اشر کی حوالہ سے سوال کیا ہے آج کل گندم کا سیزن ہے جو لوگ صاحبی نصاب ہیں جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے سب سے پہلے وہ اپنے مال کی زکاة نکالیں اور پھر اپنی جو گندم ہے اس کا اشر نکالیں پھلوں کا بھی اشر نکالا جا سکتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس کے پاس اگر پچاس من گندم ہوتی ہے وہ پورا اشر نہیں نکالتا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ بس ہم پریشان ہیں پریشان ہیں تو پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال کی زکاة نہیں نکالیں حالانکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میری راہ میں خرج کرو میری راہ میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو جب ہم اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرج کریں گے تو پھر وہ مال جو ہے ہمارا جو مال ہے وہ ہر چیز سے چورو کی نظر سے بچ جائے گا بلکہ وہ مال پاک بھی ہو جائے گی قرآن صاحب بہت شکریہ آپ بتا رہے تھے عشر کے بارے میں تو آپ نے جیسے کہا کہ پچاس من جس کی گندم آ جاتی ہے تو وہ اپنا عشر نہیں نکالتا جتنا بنتا ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ پچاس من اگر گندم آ جاتی ہے تو اس کا کتنا عشر جو ہے وہ نکالنا پڑے گا دیکھے جی اگر کسی کے پاس پچاس من گندم آتی ہے اس میں سے سوال دو ہیں ایک گندم ہوتی ہے جو بارش کے پانی سے ہوتی ہے اس کا ہم نے حصہ نکالنا ہے دسویں حصہ اور اگر ایک گندم جس میں ہم ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی استعمال کرتے ہیں یا خرید کر بندہ جو ہے اس میں پانی لگاتا ہے تو اس کا ہم نے بیسویں حصہ ادا کرنا ہے تو کاری صاحب یہ عشر کی جو نکالنے والی فصل کی ایک ذکاعت ہے یہ کنے لوگوں کو ادا کرنی سے یہ اس کے حقدر کون ہے دیکھیں جی کہ عشر جو ہم نکالتے ہیں اس میں غرباء ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں جو لوگ عشر کے مستحق ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنا تلک یا واسطہ یا اپنی دوستی کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے حالانکہ وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہوتا وہ مالدار ہوتا ہے اس کو عشر نہیں دینا چاہیے عشر وہاں لگتا ہے جس جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بچے غربابی ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں جب آپ یہاں پہ عشر دیں گے آپ کا عشر جو ہے وہ اللہ قبول کر لے قبول کرنے والی ذات وہ ہے لیکن آپ اپنی طرف سے اپنا حصہ تو ڈالیں اور باز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس گندم بے شمار ہوتی ہے لیکن وہ اپنے مال سے عشر نہیں نکالتے ہیں حالانکہ یہ جائز ہے اور یہ قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے مال کی زکاة نکالو اور گندم کی جو اس کا عشر ہے وہ بھی نکالو اللہ کی راہ میں خرج کرو اچھا قریصہ آپ کہہ رہے تھے کہ مدرسے وغیرہ غربابہ میں تقسیم کرنا چاہیے تو کیا اس زکاة کے اس عشر سے نکلنے والی جو ہماری جنس ہے اس کا حقدار غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ نہ زکاة کے حقدار ہیں اور نہ وہ عشر کے حقدار ہیں ٹھیک ہے یہ صرف زکاة اور عشر جو ہے ہم صرف غرباب یتیم مساکین اور اپنے مسلمان بھئیوں کو دے سکتے ہیں اچھا قریصہ عشر جو بزاتے خود ہے یہ فرض میں آتا ہے واجب میں آتا ہے سنت ہے یہاں یہ نفلی ایک عبادت آ جاتی ہے یہ درجہ ہے نا اس کے تو وہ ذرا بتا دیں لیکن کی ویسے تو فرض کا درجہ سب سے افضل ہے لیکن عشر جو ہے یہ واجب ہے یہ فرض نہیں ہے یہ واجب ہے اور فرض کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب کا ہوتا ہے یہ دوسرے درجے پہ ہاں یہ دوسرے درجے پہ تو قریصہ میرے ایک دوست ابھی تھوڑی در پہلے مجھے کہا بھی رہے تھے کہ بہت سارے دوست جو زیادہ رکبے پہ کاشکاری کرتے ہیں کہتی بڑی کرتے ہیں تو وہ اپنی فصل کا عشر نہیں نکالتے ہیں وہ عمرہ کرنے سے لے جاتے ہیں تو کیا عشر نہ نکالے اور ان پیسوں کے ساتھ ہم عمرہ کر لیں تو وہ عمرہ قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو دیکھیں جی کہ جس مال کا ہم نے عشر نہیں نکالنا ہم نے اپنے بھئیوں کو جو غریب ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں ان کی دیکھ بال نہیں ہم نے اگر کرنی تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عشر نہ نکالے بندہ اور عمرہ کرنا چلے جائے تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جو ہے یہ اس کا عمل غلط ہے بلکہ وہ اپنے مال کا عشر نکالے اپنے مال کی زکاة نکالے اور پھر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لئے جائے جو اس کے پاس مال بچا ہے پاک قبول میں سے حلال قبول میں سے جا کر وہ عمرہ دا گئے بہت شکریہ کاری صاحب ہمارے ساتھ مجھوڑ ہیں کاری صاحب ہمارے دیکھنے والوں کے نام کو یہ ایک پیغام کر دیں یہ اچھی بات دیکھیں جتنے میں دوست احباب آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو میں ان دوستوں سے یہی اگزارش کروں گا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ جللہ شانہو اپنی رحمتوں اور برتوں کا نزول فرماتا ہے تو دیکھنے والے نظرین سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان پر فرض ہوئے لعلکم تتکون تاکہ تم پریزگار بھی جائیں تو یہ ماہ مقدس کا مہینہ ہے جو دوست یہ کہتے ہیں کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا تو صاحب روزے کی معافی نہیں ہے کسی بھی صورت میں ہاں اگر یہ کوئی شخص بیمار ہے تو وہ عذر ہے لیکن روزہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں ہمیں ان سے گزارش ہے کہ ماہ مقدس کے روزے بھی رکھیں اور اس میں جتنے بھی ہو سکے عبادات کی جائیں ذکر و اذکار کیا جائیں اور اپنے رب کو راضی کیا جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس موزی بیماری سے محفوظ رکھیں امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ کاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ بتا رہے تھے کہ یہ عشر جو ہے یہ واجب ہے یہ نکالنا چاہیے جیسا کہ اب گندم آ چکی ہے تو دوستو اپنی گندم کا جتنے فیصد کاری صاحب نے آپ کو بتایا ہے دسماع حصہ اور بیسماع حصہ جتنے فیصد آپ کی جتنے منہ آپ کی بنتی ہے وہ ضرور نکال لیں کیونکہ اب وبا بھی چل رہی ہے اور ہمارے کچھ بہت سارے بھائی بہت سارے پاکستانی بے روزگار ہوئے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا وقت ہے کہ ہم اپنی فصل کا جو ہے وہ حصہ جو ہے ان گھرابہ تک پہنچائے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ